دیکھیں ہر شخصیت سے ایک توصل کے کچھ الگ الگ طریقے بھی علامہ نے بیان کی حضرت زہرہ سے توصل کیسے کریں ان کے وسیلے سے دعا کیسے مانگیں اس کا بھی ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا دیکھیں شب قدر اور ان کے درمیان مماثلتیں شب قدر ایک ذریعہ بنتی ہے دعاوں کے قبولیت کا حضرت زہرہ مستقل ایک ذریعہ ہے ان کا توصل اختیار کیا جا تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مختلف معصومین کی جو شخصیات ہیں اس کے ادبار سے توصل بھی کچھ طریقے بتائی گئیں جیسے کہ جناب امیری سے توصل اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو آیت اللہ عبدالکریم کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے توصل کا ان کے پاس اپنا ذاتی مجرب جو انہوں نے بہت پائے ہے طریقہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے سات مرتبہ ناد علی پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اور امیر المومنین کا توصل اختیار کیا ہے ناد علی کے ذریعے میری وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی ناد علی تو امیر المومنین سے توصل کا کہ سات مرتبہ انسان ناد علی پڑھے پھر امیر المومنین کا واسطہ دیکھا پروردگار عالم کو جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اسی طریقے سے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام سے توصل اس کا ایک طریقہ اور رفا نے بتایا ہے کہ اگر قرآن کی کافی مقدار پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو حدیہ کی جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمیں قبول ہو جائے کتنا کافی کم سے کم قرآن کا ایک جوز یعنی ایک پارہ پڑھنے کے بعد امام حسین کو اب حدیہ کریں اور اس کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہو جائے یعنی امام حسین سے توصل کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا تو لازمی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے جو نقل کیا تھا کہ جب حرام امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو فرما دیں کہ میں نے اپنے والد مرہوم کو دیکھا تھا کہ والد مرہوم اور دیگر بہت سارے مرہوم علماء اور مشتہدین کی عرواح امام حسین کی قبر کے بلکل سرحانے بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول تھی رہلوں پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور تمام عرواح علماء جس میں میرے والد کی روح بھی تھی وہ امام حسین کی قبر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں پھر خود کسی نے آیت اللہ کشمیری جن کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ پوچھا ان سے کہ آپ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کس کا توصل زیادہ مجرب پایا ہے تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے لئے بہت زیادہ مجرب جو توصل پایا ہے اپنے لئے وہ میں نے جب بھی کبھی حضرت جواد العائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا توصل اختیار کیا ان کا جب بھی توصل اختیار کیا بہت مجرب پایا اور فوراں میری دعائیں قبول ہوئیں تو عام طور پر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے توصل تو اس کو بھی رائج کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے امام ہیں ان کے وسیلے سے واسطے سے کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ بھی دماغ میں رہے اچھا اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے ایک توصل کا ایک بہترین طریقہ وہ طریقہ یہ اچھا بہت سارے لوگ زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک بہت ہی مجرب عمل مس کر دیتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لئے بہت ہی بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص حرم امام رضا علیہ السلام جائے اور ان کی قبر کی زیارت کے لئے وہاں جانے کے بعد اگر کوئی شخص چار سو مرتبہ سورہ نور کی جو آیت نور ہے یعنی پینتیس نمبر کی جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارضے مسلو نورہی کمشکات فیہ مزباہن والی یعنی سورہ نور کی آیت نور جو پینتیس نمبر کی آیت ہے اس کو چار سو مرتبہ تلاوت کر کے اگر امام رضا کو حدیعہ کیا جائے تو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے دیکھیں یہ بھی تمام عرفہ نے طریقے بتائے ہیں بعض وقت ان تمام علم روحانیت عرفانیت بھی بڑا ویسا علم ہے کہ جو عرفانے اپنے تجربات سے اور احادیث اور روایات کی روشنی کے اندر جو اپنے تجربات کی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر پذیری کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے عام زندگی میں جو موبا ہیں لیکن ان سے بھی معنویت آپ کی کم ہو جاتی اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی باقع ہوتی بہت ساری خوراکیں اور کھانے ایسے ہیں جن سے روحانیت اور معنویت میں کمی ہوتی خوراک کا بہت زیادہ اثر ہے عرفہ جس میں آیت اللہ بہجت بھی تھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ گائے کا گوشت پنیر اور مکھن اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی چشمیں برزخی بند ہو جاتی گائے کا گوشت پنیر اور مکھن وغیرہ اور زیادہ گوشت کھانے کو بھی عرفہ منع کرتے ہیں سالکین کو کہ جو ابھی راہ عرفان میں جنہوں نے قدم رکھا ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت نہ کھاؤ اور بہت ہوا تو رفع کراہت کے لیے چالیس روز میں ایک دفعہ کھا لیا گا تاکہ کراہت ختم ہو جائے اور خود جو پورخوری ہے بہت زیادہ کھانا یہ بھی معنویت کے بار بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں جب ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ آئینما کے جو اصحاب تھے پیغمبر جو تھے کیوں کم کھایا کرتے تھے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین علیہ السلام آخر کیسے اتنے بھوک اور پیاس میں پانی بند تھا کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی اس کے بعد ایسی شجاعت اور بہادری طاقت کہاں سے حاصل کیا انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین لقاولہ کی منزل میں اس کے فکر میں تھے اور دعا اور مناجات کے ذریعے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے تھے حضرت موسیٰ کے متعلقی کہا جاتا ہے کہ چالیس روز جو حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو کر گئے تھے تو اس چالیس روز میں حضرت موسیٰ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا تھا اور ایک دانہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا اور خدا سے ہمکلامی کی لذت اور جو عذکار تھے اس سے جسمانی قوت کو حضرت موسیٰ نے حاصل کیا تھا تو بہرحال ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بعض وقت جسم کے اوپر اثرات نمائے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے اثرات ہیں جتنے بھی آپ جسم کے اندر آپ لیتی جا رہی ہیں چیزیں یہ سب آپ کی جسم اور روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو جنتی پھل دیا گیا تھا جنتی سید پھانے کے بعد پھر حضرت زہرہ کی ولادت کا انتظام ہوا اس کے تمام اثرات ہوتے ہیں تو بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی جس طریقہ سے حضرت زہرہ کا شب قدر کو توصل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اسی طریقہ سے حضرت زہرہ کی ذات گرامی بھی توصل کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور خاص طور بی بی سے توصل کا بہترین ذریعہ ہے وہی جو پیغمبر اسلام نے کو توفہ دیا تھا انہیں تذبیح حضرت زہرہ یہ پڑھنے کے بعد آپ بی بی کو ہدیہ کریں اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی درود بھیجی محمد علیہ